زکاة کے مسارف کون سے ہیں؟ زکاة کے حقیقی مسارف کیا ہیں؟ محمد رحیم الدین اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کہ اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ یہ پانچ مسارف اللہ نے بیان کیے ان میں جو قدر مشترک ہے عاملین زکاة تو جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت ہوتے تھے باقیوں میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ غریب ہوں مسافر سے وہ مسافر مراد ہے یہاں کہ جو اپنے مال تک رسائی حاصل نہ ہو اس کو تو اگر مالدار بھی ہو تو مال تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو خلاصہ فقہاں نے بیان کیا یہ آسان لفظوں میں کہ قرآن نے جو پانچ قسم کے مسارف بیان کی ہے ان میں قدر مشترک جو چیز ہے ایک تو عاملین زکاة ہے ان کی تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ اس میں اس کا لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے تو ان کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ جو غریب ہو یعنی ان میں قدر مشترک یہ چیز ہے اب غریب کو اگر لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا کہ لوگ خود فیصلہ کریں کون غریب ہے کون امیر ہے تو آپ کو بتا ہے یہاں بعض لینڈ کروزر والے لوگ ہیں اور کروڑپتی تاجر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور بعض سفید پوش ایسے ہیں جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں لیکن اپنے آپ کو کروڑپتی سمجھتے ہیں تو حضرات فقہہ اے کرام نے ایک آسانی دی قرآن و سنت سے ایک نساب مستمبت کیا ہے اجتہات کیا ہے مستمبت کیا ہے نساب وہ یہ ہے کہ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پانچ چیزیں یا پانچ چیزوں کا مجموعہ نہ ہو تو وہ غریب ہے خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی اس شخص میں جس کو زکاة آپ دے رہے ہیں پانچ چیزیں یاد رکھ لیں سونا چاندی اور تجارتی مال بلکہ میں اور آسان کر دیتا ہوں پہلے تین آسان چیزیں سونا چاندی کیش کسی کے پاس گولڈ ہے چاندی ہے یعنی سلور ہے اور کیش اماؤنٹ ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں چوتھی چیز ہے تجارتی مال کسی کہتے ہیں ہر وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدہ ہو جیسے دکان میں جو مال پڑھا ہوتا ہے آپ نے بیچنے کے لیے خریدہ ہوتا ہے آپ نے کوئی پروپرٹی خریدی بیچنے کی نیت سے وہ بھی تجارتی مال میں داخل ہے آپ نے پیرتز خریدے پرندے خریدے بریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ وہ پرندے بیچنا چاہتے ہیں آپ تو یہ بھی تجارتی مال ہے اگر آپ نے پیرٹس خریدے یا پرندے خریدے اس لیے کہ ان سے انڈے ہوں گے ان سے بچے نکلیں گے ان کے بچوں کو بیچوں گا یہ تجارتی مال میں داخل نہیں ہے آپ نے کوئی گاڑی خریدی رینٹ پہ چلاوں گا یہ تجارتی مال میں داخل نہیں ہے گاڑی خریدی اس لیے کہ میں اس گاڑی کو بیچوں گا یہ تجارتی مال میں داخل ہے اچھا بعض افعہ لوگ چیز خریدتے ہیں بیچنے کی نیت سے یہ نیت بعد میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ تجارتی مال میں داخل نہیں رہے گا آپ نے پلوٹ خریدا یار جیسے ہی اچھا کسٹرمر ملے گا بیچ دوں گا میں لیکن بعد میں نیت تبدیل ہو گئی زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے آپ نے کہا چھوڑو نہیں بیچتا اب یہ مال تجارت میں داخل نہیں ہے اسی کو الٹا کر لیں آپ آپ نے پلوٹ خریدا یار اس میں میں گھر بناوں گا بیچوں گا نہیں گھر بناوں گا زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے نیت ہو گئی چلو اس کو بیچ دیتے ہیں یہ بھی مال تجارت نہیں ہے اس لیے کہ مال تجارت کی دیفینیشن ہے وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو خوب سمجھ لیں تو چار چیزیں ہو گئیں پانچوی چیز ہے وہ سامان جو ضرورت سے زیادہ ہو آپ کے گھر میں یا آپ کی ملکیت میں کوئی ایسا سامان ہو جو ضرورت سے زیادہ ہے اب ضرورت سے زیادہ کون سا سامان ہوتا ہے ہر وہ سامان جو آپ کے استعمال میں آ رہا ہے وہ ضرورت میں داخل سمجھا جاتا ہے گاڑی ہے آپ کے استعمال میں ہے وہ ضرورت کی چیز سمجھی جائے گی آپ کے پاس دو گاڑی ہیں دونوں گاڑی ہیں استعمال میں ہیں دونوں ضرورت کی سمجھی جائیں گی لیکن ایک گاڑی استعمال میں ہے اور ایک گاڑی پورے سال استعمال میں نہیں ہوتی یہ ضرورت سے زائد ہے آپ کے گھر میں برطن ہیں استعمال میں آرہے ہیں یہ ضرورت میں داخل ہیں آپ نے شو کیس میں برطن سجائے ہوئے پورے سال استعمال میں نہیں آتے تو وہ ضرورت سے زائد میں داخل ہیں تو ضرورت سے زائد کی دیفینیشن کیا ہوئی وہ چیز جو پورے سال آپ کے استعمال میں نہیں آرہی تو اب سمجھیں اس کو ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئیں پانچ سونا ہر قیمت پر اس میں شامل ہے چاندی اچھا سونے اور چاندی میں یہ نہیں ہے کہ استعمال میں ہو یا نہ ہو استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سونا چاندی کیش اماؤن کیش اماؤن بھی ہر صورت میں اس پہ زکاة بھی واجب ہے اور زکاة جو شخص جس کو ہم دیں گے اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب زکاة کا مستحق ہے یا نہیں تو اس میں بھی کیش اماؤن کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اچھا کیش اماؤن میں چاہے وہ استعمال کے لیے رکھا ہو بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی ہم نے ابھی گھر لینا ہے اس سے تو بھئی جب ایک کروڑ روپے ہیں تو گھر بے شک لینا ہو آپ نے تو وہ آپ پر اس کی زکاة بھی واجب ہے اور ایسا آدمی زکاة لے بھی نہیں سکتا تو پانچ چیزیں دوبارہ گنوا دیتا ہوں میں سونا ہے چاندی ہے مال تجارت ہے کیش اماؤنٹ ہے اور پانچوی چیز ہے وہ سامان جو استعمال میں نہیں آتا پورے سال استعمال میں نہیں آتا اب خوب سمجھیں کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں ان کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے شخص کو زکاة نہیں دے سکتے پانچ چیزوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کو زکاة نہیں دے سکتے یا چار چیزوں کا مجموعہ یا تین یا دو یا کوئی ایک ہی چیز اتنی ہے جو ساڑھے باون تولہ کے برابر پہنچ رہی ہے تو ایسے شس کو زکاة نہیں دی جا سکتی اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے ساڑھے باون تولہ چاندی میرا خیال ہے ابھی رمضان دو ہزار بائیس میں شاید ستر سی ہزار روپے کی چل رہی ہے دیکھ لیے گا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے تو ہاں ایک شرط میں دے سکتے ہیں کہ اس کے پاس قرضہ اس سے بھی زیادہ ہو اس کے اوپر اب اس کے پاس یہ پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو یا ایک ہی چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر تو ہے اور فور اگزیمپل ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ستر ہزار بنتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں لیکن قرضہ اس کے اوپر تیس ہزار روپے ہے اور یہ قرضہ اس نے ادا کرنا ہے قرضہ کھا کے نہیں بیٹھاوائی ہے یہ قرضہ واقعی ہے جو دینے کی نیت بھی ہے اس کی تو پھر آپ ستر میں سے تیس ہزار مائنس کریں تو گویا اس کے پاس رہ گئے چالیس ہزار تو پھر اس کو زکاة آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ستر تو اس نے کسی کو دینے وہ تو اس کے مال میں گویا شامل نہیں ہوں گے وہ تو اب سوال لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس یہ ہیں تو دیکھیں سو فیصد تو یقینی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو اندازہ لگا لیں اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس سونا وغیرہ تو نہیں ہے سونا اگر کسی کے پاس ہو تو آج کل سونا ہی اتنا ویلیو ایبل ہوتا ہے کہ وہ اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی خود الٹا زکاة واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو اندازہ لگا لیں سونا تو نہیں ہے چاندی کوئی ایسی پروپرٹی تو نہیں ہے جو استعمال میں نہ ہو رہائش کا گھر ہے وہ تو ٹھیک ہے ضرورت ہے ایک ویسے ہی پروپرٹی پڑی ہوئی ہے اس کی جو استعمال میں ہی نہیں آ رہی ہے تو بھئی وہ پروپرٹی کی قیمت تو ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے عام طور پر تو پھر ایسے شخص کو آپ زکاة نہ دیں اور اگر اس سے کم کم ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیکھیں سو فیصد یقینی یقین اس میں ممکن نہیں ہے تو اندازہ لگا لیا بھئی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دینے زکاة زکاة دینے کے بعد پتا چلا نہیں بھائی اس کی تو پروپرٹی ہے تو پھر بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے اگر آپ نے شروع میں تھوڑی تحقیق کر لی اور بعد میں پتا چلا آپ کی تحقیق غلط تھی تو بھی زکاة ادا ہو گئی لیکن اگر تحقیق کے بغیر آپ نے کسی کو پکڑا دی ہے اور بعد میں پتا چلا یہ آدمی مستحق نہیں ہے تو پھر زکاة ادا نہیں ہوتی خوب سمجھ لیں تو تھوڑی بہت لمسم حلکی پھلکی تحقیق ہلکی پھلکی مسئلے کہہ رہا ہوں سو فیصد کرنا ممکن ہوتا نہیں ہے تو ایک اندازہ لگا کے آپ زکاة دیا کریں اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے کینسر کا پیشنٹ ہے یا اور مسائل ہیں اس کے ساتھ اب آپ نے اس کو زکاة دینی ہے لیکن اس کے پاس ایک لاکھ روپے پہلے سے موجود ہیں اب وہ صاحب نصاب بن چکا ہے آپ اس کو زکاة نہیں دے سکتے تو لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ میں تو اس کا علاج نہیں ہوگا اس کو تو زیادہ پیسے چاہیے تو دیکھیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ یہ ایک لاکھ خرش کر لو جب وہ خرش کرے گا تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا مستحق بنے گا تو پھر آپ اس کو دے دیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ خرش نہ کریں اور ادھر سے زکاة لے لے کے اپنا علاج کرتے رہے تو اسلام یہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ اپنا پیسہ خرش کریں جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر دوسروں سے لیں گے ہمارے ہاں غریب باز غریب بھنے بن جا کے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا گولڈ رکھا ہوئے سنبھال کے اپنے سلور رکھی ہوئے سنبھال کے اور اپنا پیسہ رکھا ہوئے سنبھال کے اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو ہمارے لئے کافی نہیں ہے زکاة لیتے پھر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے ہی ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوئے تو آڑا وقت آ گیا نا آپ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیا تو یہ آڑا وقت ہی تو ہے تو آڑے وقت میں پہلے اپنا مال استعمال کرو اس کو ختم کرو خرچ کرو اس کے بعد پھر دوسرے آپ کو زکاة دیں گے تو اس طرح سے کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ ہے کہ علاج کے لیے زکاة دینا اور اسی طرح بعض دفعہ لوگ ایڈوکیشن کے لیے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے یا کہیں فیس میں زکاة دینا چاہتے ہیں یا کھانے میں کہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ زکاة میں تملیق ضروری ہے کسی کو مالک بنانا ضروری ہے اور مالک اس شخص کو بنائیں یا اس کی طرف سے کسی وکیل کو نامزت کو بنا دیں اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک غریب آدمی کینسر کا پیشنٹ ہے اس کا علاج چل رہا ہے آپ کو اس پہ ترس آیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے لوہاہقین نے آپ سے رابطہ کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں زکاة سے اس کی مدد کروں گا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ سے پوچھے بغیر آپ ہاؤسپٹل میں پیسے جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں تو زکاة ادا نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو اس رقم کا مالک نہیں بنایا اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیشنٹ کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں یا اس پیشنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی طرف سے فیسیں ادا کر دوں ڈاکٹر کی یا جو بھی وہ کہہ دیں ہاں جی آپ زکاة بے شک لفظ استعمال نہ کریں آپ آپ اس کو یہ نہ بولیں کہ میں زکاة دے رہا ہوں آپ بولیں کہ میں آپ کا علاج کروانا چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کے پیسے جتنے بھی ہے ڈاکٹروں کو یا اسپتال کو میں دیا کروں تو جب آپ اس سے پیش کی اجازت لے لیں گے تو ہاسپٹل وکیل بن جائے گا اس پیشنٹ کی طرف سے یعنی پہلے وکیل اس کو بنایا جائے پھر وہ وکیل قبضہ کرے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ پیشنٹ نے قبضہ کیا ہے اور اگر آپ نے ہسپتال کو پیمنٹ پہلے کر دی اور پھر آپ پرمیشن مریض سے بعد میں لے رہے ہیں تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی تو اس لیے پیشنٹ کو اطلاع دے دی جائے کہ بھئی ہم آپ پہ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ اپنا نمائندہ بنا دیں اپنے رشتداروں میں سے کسی کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے ہاتھ میں دیں گے تو جیسے ان کے ہاتھ میں دیں گے زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ آپ کے وکیل ہیں یا آپ ڈیریک ہمیں اجازت دے دیں ہم ہسپٹل کے جتنی دوائیں آ رہی ہیں اور پرچیاں بن رہی ہیں وہ ہم پیسے ادا کریں گے آپ پرمیشن دے دیں تو وہ پرمیشن دے دے تو پھر بھی زکاة ادا ہو جائے گی بعض ہسپٹل یہ کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ سے پیش کی اجازت لے لیتے ہیں وہ بھی چھیک ہوتا ہے کہ پھر اس ہسپٹل کے پاس پہلے سے جو زکاة آئی وی ہوتی ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں وہ پھر ڈیریکٹ اس پیشنٹ پہ لگا سکتے ہیں تو وہ پہلے سے اجازت لے لیتے ہیں انڈس ہسپٹل میں جیسے یہ نظام میں اور بھی کچھ ہسپٹالوں میں ہوگا تو لیکن ویسے اگر ہسپٹال میں ڈیریکٹ زکاة دے دی جائے مریض کو تو مریض کی پہلے سے پرمیشن لینا ضروری ہے پھر اس مریض کو زکاة ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اچھا بھئی یہ تو ہو گیا جس سے کون زکاة لے سکتا ہے انہوں نے پوچھا ہے اگلا سوال یہ ہے اچھا یہاں تعلیم کبھی ہو گیا بعض لوگ بچوں کو زکاة کے پیسو سے پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ کسی بڑے کو پڑھوا رہے ہیں تو بڑے کو پہلے بتائیں کہ ہم آپ کی طرف سے فی صدا کریں گے اس ٹیچر کو وہ پرمیشن دے گا تو پھر وہ ٹیچر اس کا وکیل بن جائے گا اور نابالخ بچے کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس کے باپ کی طرف سے پرمیشن لے لیں یا اس کے باپ کو ہینڈ اوور کر دیں وہ پیسے تو نابالخ بچے کا باپ جب قبضہ کرے گا تو وہ بچے ہی کا قبضہ کہلاتا ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ نابالخ بچے کا باپ اگر مالدار ہے تو پھر نابالخ بچے کو زکاة دینا جائز نہیں ہے